بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین وینس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا میزان مودلی بنجوانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ناظرین سب سے پہلے بات کریں ڈالر کی تو ڈالر اگر ہم دیکھیں تو دوبارہ اوچھی وران ہے دو سو چوبیس اچاریا بانوے ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ بندوا ہے انٹر بینک میں اگر ہم دیکھیں معاشی معاملات کافی زیادہ خراب ہے معاشی معاملات اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو نئی ڈیولپنٹس ہو رہی ہے نئی جو معاملات چل لیں اس میں یہ لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان دو ہزار تیس میں الیکشن کا سال ثابت نہ ہو پاکستان جو ہے وہ دو ہزار تیس میں معاشی ڈیزاسٹر اکانومک ڈیزاسٹر کلائمٹ چینج اس کا ڈیزاسٹر ان معاملات کا شکار ہو سکتا ہے کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ڈیولپنٹس کافی زیادہ ہو رہی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم چیزیں دیکھیں ہم جو ہے وہ انٹرنیشنل معاملات کو لے کے نہیں چل رہے ہوتے اور ہمارے جتے بھی جو لیڈرشپ ہے جو کرتا دھرتا ہیں سیاستردانیں ان سب کو دیکھیں تو لوکل پولیٹکس میں بھی زیادہ انوالف ہیں دو نیریٹیف بنے ہوئے ہیں ایک پی ڈی ایم کا نیریٹیف ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ٹینیور پورا کرے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی ہے جو اس چیز کی خواہش رکھتے ہیں کہ جلدہ جل الیکشن ہو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے معاملات جو ہے وہ صحیح ہو اور جو ہے جلدہ جل فری این فری الیکشن ہو الیکشن کا سال دوہزار تئیس لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے اور ان کے پیچھے جو معاملات چل رہے ہیں وہ تھوڑا آپ لوگ ساتھ شیئر کر دوں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ولادیون پیوٹن نے جو ہے وہ ایران کا دورہ کیا ہے ایران کا وزٹ کیا ہے اور وہاں پر جو ہے تیعہ بردوگان کے ساتھ ان کے میٹنگ ہوئی ہے ایران کے جو سینئر قیادت ہے وہاں پہ بھی لیڈرشپ سے ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور افریقہ کا دورہ کیا تھا نورڈن افریقہ کا دورہ کیا تھا اور ایک گرینڈ آلائنس بن رہا ہے گرینڈ آلائنس کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ ایران ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یوکرین رشیا جو تنازات ہیں وہ کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں اور جو معاملات ہیں رشیا کے وہ یورپین ممالک کے ساتھ کافی زیادہ خراب ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو یو ایس اور چائنہ ہیں اس کا بھی جو ہے تائیوان سے لے کر کافی زیادہ کلیشز چل رہے ہیں تو یہ بہت بڑا اگر ہم دیکھیں تو معاملات بنتے جا رہے ہیں ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا سینٹر جو آ رہا ہے وہ پاکستان ہی بنتا وہ آ رہا ہے یہ پوری جو معاملات چلیں گے پوری جو چیزیں چل رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ عالمی جنگ بھی چھڑ جائے تو یہ سارے معاملات میں جو سینٹر ہے وہ پاکستان ہے پاکستان اگر ان چیزوں میں انوالف ہو جاتا ہے اور پاکستان کا کوئی ڈیریکشن نہیں ہوتا اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ہماری جو لیڈرشپ ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لوکل پولیٹکس پر ہی فوکس رہے گی ہماری میڈیا مین سریم میڈیا بھی اگر لوکل پولیٹکس پر ہی فوکس رکھے گی تو یعنی یہ معاملات کافی زیادہ بگڑ جائیں گے ہمیں چیزیں کا پتا بھی نہیں ہوگا ہم لوکل پولیٹکس میں اتنا انوالف ہوں گے کہ ہمیں جو ہے انٹرنیشنل معاملات کیا خراب ہو رہے ہیں کیا بگار پیدا ہو رہی ہے اس کا پتا ہی نہیں ہوگا لائل ہوں گے جو سب سے اچھا کام کیا جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو فیڈرل منسٹر میں جو سب سے زیادہ منسٹر اگر ہم دیکھیں تو وہ ایکٹیو ہے تو وہ خاتون منسٹر شہری رحمان صاحبہ جو ہے وہ ہم دیکھیں کافی زیادہ ایکٹیو ہیں سی او ٹو امیشنز پہ وہ کافی زیادہ بات کر رہی ہیں کلائمٹ چینج پہ کافی زیادہ بات کر رہی ہیں کیونکہ ایک اور ڈیزاسٹر جو ہے پوری دنیا کے لئے پلپ رہا ہے اور ہیٹ ویف کے معاملات اگر ہم دیکھیں تو یورپ ان ممالک میں ابھی ہم ریسنٹ دیکھیں تو ہیٹ ویف کے جو معاملات دیکھتے ہیں وہ کافی زیادہ سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں چالیس ڈگری سینٹی گریٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں جو یوکے ہے یوکے نے تو ایمرجنسی لگا دی ہے ہیٹ ویف سے ریلیٹیڈ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جھرمنی میں بھی کافی زیادہ معاملات سنجیدہ ہیں وائلڈ فائرز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً ون ملین سپیسیز جو ہے وہ اس میں یعنی اپنا ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں وہ جو ہے یعنی روح زمین سے گائب ہو سکتے ہیں یہ سارے معاملات چلنے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یورپن ممالک میں پرتکال ہے سپین ہے فرانس ہے وہاں پر بھی یہ کافی زیادہ چیزیں بگرتی جا رہی ہیں سی او ٹو میشنز اگر ہم دیکھیں تو جو دوبارہ یورپن ممالک ہے یوکرین ریشیا کے بار کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جتے بھی یورپن ممالک ہیں دوبارہ کول پہ چلے گئے ہیں کول ایکسٹریک کرنا شروع کر دیا ہے اور کول سے ہی انرجی بننا شروع ہو گئے تو اس وجہ سے سی او ٹو ایمیشنز کافی زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں جس کو ہماری فیڈرل منسٹر صاحبہ شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ اس کو ایڈریس کر رہی ہیں اور اس پہ بات کر رہی ہیں انٹرنیسل لیول پہ تو اب تک جو دیکھا جا رہا ہے کہ موجودہ جو کابینہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو اگر ہم بولیں کہ ایکٹیو منسٹری ہے تو وہ شہری رحمان صاحبہ کے انڈر میں آ رہی ہے اور کلائمیٹ چینج سے ریلیٹیڈ بات کریے کلائمیٹ چینج کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا تو اگر دیکھا جائے تو نورت پول اور ساؤت پول کے بعد سب سے بڑا جو ریزرو ہے پاکستان ہے پاکستان کے جو نورڈن ایڈیا میں جو گلیشئرز ہیں اس میں اگر ہم ماؤنٹینز دیکھیں تو ایمالیا ماؤنٹینز ہے ہندو کش ماؤنٹین ہے اور کارا کورم ریجن کے ماؤنٹینز ہیں یہاں پر تقریبا سات ہزار گلیشئرز ہیں جو میلٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں اور جو ابھی حالیہ ہم نے معاملہ دیکھیں تو حسین آباد جو ویلیج ہے وہاں پر بھی ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر واہ اور وہاں پر جو ایک چھوٹا پاور پلانٹ تھا اور ایک بریج تھا وہ ڈیمیج واہ ہے تقریبا نو گھر اس میں ڈیمیج ہوئے ہیں اور بارہ گھر متاثر ہوئے ہیں اور کہیں ایک کر کا اگر ہم دیکھیں رگبے کا جو ایگری کلچر لینڈ تھا وہ بھی تبا ہوا ہے تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بگرتے جا رہے ہیں اور فیڈرل منسٹر شہری ریمان صاحبہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کر رہی ہیں یورپن مالک کا وہ وزٹ کر رہی ہیں اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو معاملات پہچانے ہیں میسج پہنچانا ہے وہ پہنچا رہی ہیں اپنی طرح سے فل ایفٹ کر رہی ہیں کہ اس طرح سے معاملات چلیں کہ پاکستان کسی ڈیزاسٹر کا یعنی وہ متعمل نہ ہو پاکستان جو ہے سی او ٹو ایمیشن میں یونیٹیڈ نیشن کی ریپورٹ کے ساتھ سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان صرف ایک فیصد سی او ٹو ایمیشن میں پارٹیسیپیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ جتنا بھی سی او ٹو ایمیشن اگر ہم دیکھیں تو وہ رشیہ چائنہ یورپین ممالک میڈل ایسٹ وہاں سے یہ ایمیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا ہے اور کلائمیٹ چینج اور ہیٹ ویف کے معاملات ہیں وہاں سے سنجید ہوتے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھیں اس پہ معاشی معاملات جو ہیں ہو سکتا ہے دو ہزار تئیس میں کافی زیادہ بگار پیتا ہو اور اس کنڈیشن میں الیکشنز ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہو جائے گا اور سب سے بڑا سوال یا نشان پاکستانیوں کے لئے بھی یہ ہے ہم سب کے لئے یہ ہے کہ آیا ہمیں الیکشنز پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے یہاں کے ہمارے جو کلائمیٹ چینج ہے ہمارے جو اندرونی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہمارے معاشی معاملات جو خراب ہوتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیزاسٹر کاؤنٹ کرتے جا رہے ہیں پوری دنیا عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے معاملات اس طرف جا رہے ہیں اور یعنی اس کا پاکستان کی طرف سے کوئی نیریٹیو نہیں آ رہا کلائمیٹ چینج پہ پاکستان بات کر رہا ہے اور وہ ہی ونس اگین ایک ہی منسٹری لگ رہی ہے جو کافی زیادہ ایکٹیو ہے اور کافی زیادہ چیز کو ہائلائٹ کر رہی ہے اور اپنا کام جو ہے بکھو بھی باری ہے ناظرین یہ سارے معاملات اگر بنتے جائیں گے یورپین ممالک کے ساتھ یوکرین کا جو یہ ابھی مسئلہ چل رہا ہے ریشیا کے ساتھ اس پہ یورپین ممالک کا اگر خلیج مزید بھرا اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو یو ایس پریسیننٹ جو بائیڈن صاحب جو ہیں انہوں نے جو دورہ کیا ہے ابھی ریسنٹلی ملڈ لیسٹ کا اور جو ایک جو عرب نیٹو کا جو بندہ جا رہا ہے اور یہ معاملات جو ہے اگر ہم دیکھیں توooo سعودی ارب جو ہے اس میں participate کر رہے ہیں یو ایس میں participate کر رہے ہیں اردان اس میں participate کر رہے ہیں کہ سارے ممالک جو ہے آپ اپس میں participate کر رہے ہیں اور ان کا تارگیٹ ہے ایران ایران ونس اگین فاکستان کا اگر ٹر لگتا ہے ایران میں اگر کوئی معاملات خراب ہوئے جس طرح افغانستان میں فاکستانے خراب ہوئے تھے تو اس کا جتنا بھی کھملیا ضر dioxide ہے وہ پاکستان کو بھٹا اگر ہم دیکھیں تو ایران کے فرنٹ پر بھی بورڈر میں اگر کوئی کشید کی بھی کوئی معاملات خراب ہیں یا جو ہے وہ بورڈر کسی عالمی جنگ کا یعنی نشانہ بنتا ہے تو پاکستان کہاں کھرا ہوگا یہ سب سے بڑا سوال یا نشان ہے ہمارے جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں ہمارے جتنے بھی سینئر لیڈرشپ ہے پولیٹکس کو سائیڈرین رکھ کر ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا اگر ان چیزوں پر فوکس نہیں کریں گے معیشت کو صدار نہیں کے لیے کوئی امرجنسی پلان نہیں بنائیں گے گھڑ جوڑ نہیں ہوں گے اور جو یہ ابھی چیزیں چل رہی ہیں جو ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں صرف گورننٹ کا کام نہیں ہوتا کہ یعنی ان چیزوں کا ایڈرس کیا جائے اس میں اوپوزیشن بھی ہوتی ہے اس میں جتنی بھی ہماری سینئر لیڈرشپ ہے چاہے وہ ملیٹری کا عادت ہو سی ا Ooh lives People اور ہمارے جتنے بھی لیڈرشپ ہیں وہ سب محب وطن پاکستانی ہے اور پاکستان سب کا ہے تو پاکستان کے بارے میں سب کو سوچنا ہوگا پاکستان سب کا ہے لیکن پاکستان کا کوئی نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں جو ہے آپ اس میں گڑ جور ہو ہونا ہوگا حب وطنی کا بھی مظاہرہ کرنا ہوگا ابھی نیکسٹ مند اگر ہم دیکھیں تو ہم چودہ آگست سیلیبریٹ کریں گے لیکن وہ چودہ آگست سیلیبریٹ کرنے کا کیا فائدہ کہ ہم جو ہیں وہ عملی طور پہ یعنی اپنے ملک کے لئے آگے نہیں آئے اور جتنی بھی رنجیشیں ہیں جتے بھی معاملات ہیں جتے بھی بگار پیدا ہو رہی ہیں چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں وہ جو ہیں ہم اس کو صدارے نہیں اس کو ٹائملی ایڈرس نہ کریں ٹائملی ایڈرس کرنا بہت ضروری ہے اور جو بھی یہ معاملات چلنے ہیں جو ابھی چیزیں چل لیے ہماری دیموکریسی جو ہے وہ کافی infant ہے ہمیں جو ایک نیا سٹرکچر چاہیے اور نیا سٹرکچر کے لئے بھی جو ہے گڑ جو روکے بیٹھنا ہوگا یہ سارے معاملات چلانے ہوں گے دو دھروں میں ہم اگر دیکھیں تو ڈیوائیڈ ہوئے ہیں اور جو دو مائنڈسٹ چلنے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو دو ہی مائنڈسٹ چلنے ہیں لیکن جتنی بھی قومیں ہیں جتنی بھی کنٹریز ہیں اس میں ان میں آپس میں درار نہیں ہے ہم میں جو ہے انفورچنٹلی آپس میں درار پیدا ہوتی جا رہی ہے اور یہ درار جو ہے وہ کافی زیادہ وائیڈر ہوتی جا رہی ہے ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا ہوگا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اس میں حکومت بھی ہے اس میں اپو جس حساب سے بن رہے ہیں اس کو سب کو ایڈریس کرنا ہوگا جس حساب سے ہماری جو ایک لیڈرشپ ہے اور جو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے ہم ایگری کلچر کنٹری ہے اور ایگری کلچر جو زمین ہے ہماری وہ ہمارے جو اگر ہم بولیں تو سونا اگلنے والی یہ زمین ہے اگر یہاں پر سیلاب آتا ہے اور ہمارے کراپ سے ہماری فصل جو ہے وہ یعنی اس میں متاثر ہوتی ہیں ہمارے ڈالر کا ریٹ آپ کے سامنے ہے کہ کہ کہاں سے کہاں پہن کافی زیادہ بر گیا ہے ہم نے کافی زیادہ کردہ لیا ہے صرف ون پوائنڈ ون سیون بلین ڈالر کے لیے آئی ایم ایف جو ہے وہ تگنی کا ناشنہ چاہ رہا ہے تو ہم جو ہیں وہ کس طرح سے مزید چیزیں ایمپورٹ کریں گے ہم ویسے ہی پوری دنیا کے محتاج ہیں ایمپورٹ بیس ہماری ایکانومی ہے ایکسپورٹ میں ہمارا زیادہ فوکس نہیں ہے تو ہم جو ہیں وہ ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں تو ونس اگین جو یہی ہم سب کو سوچنا ہے یہی ہمیں گڑ جور ہو کے معاملہ دیکھنے ہیں کہ آیا دو ہزار تیس پاکستان کے لیے الیکشن کا یار ثابت ہوگا کہ ایک ڈیزاسٹر کا یار ثابت ہوگا اور کیا پوری دنیا ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی جسے آپ سے الائنسز بنتے جا رہے ہیں جسے آپ سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ چلائے جا رہے ہیں تو ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا جو ہماری ابھی جو چیزیں چلنی ہے جو معاملہ چلنے اس سے تھوڑا ہمیں سائیڈ لائن ہو ہو کے ان چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا اور گڑ جور ہو کے بیٹھ کر ان پرابلنس کا سولیوشن نکالنا ہوگا ناظرین بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد آپ لوگ ساتھ ڈیٹا شیئر کیا جائے گا ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین سب سے پہلے ون سکینڈ ڈالر کی بات کر رہے ہیں تو ڈالر دیکھیں تو ریکارڈ ہائی پر ہے اونچی اورانی ہے ڈالر اگر ہم دیکھیں تو کافی زیادہ ہی پرفرم کر رہا ہے اور ہمارا پاک روپی جو ہے کافی زیادہ ڈینٹ لے رہا ہے جتنا ہمارا پاک روپی ڈینٹ لے گا ہمیں جو چیزیں ہیں معاملاتیں امپورٹ کرنے میں کافی زیادہ پرابلمز ہوں گی جو ابھی آگے انرڈی کریسز بن رہے ہیں آگسٹ کے مہینے میں ہم دیکھیں گے ایک بہت بڑا انرڈی کریسز آئے گا تو اس میں جو ایلن جی کی امپورٹ ہے وہ ہمارے کافی زیادہ تاقیر ہوگی جس سے حساب سے ہمیں لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو پیسہ دے گا اس سے ہم ایلن جی خریدیں گے قطر سے جو ہے وہ معایدہ کریں گے تو جتنا ڈالر کا ریٹ بڑھتا جائے گا ہمارے لئے معاملات سنجیتہ ہوتے جائیں گے ہمارے لئے معاملات اس حساب سے خراب ہوتے جائیں گے تو سب سے پہلے ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں تو انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ دو سو چوبیس آشاریہ بانوے چل رہا ہے ہمارا جو پاک روپی ہے اس نے ایک آشاریہ تیس پرسنٹ جو ہے وہ لوس کیا ہے ریچرڈ بے کول پرائس اگر ہم دیکھیں تو کول کی قیمت دوبارہ اوپر جانا شروع ہے کول نے جو کریکشن لیا تھا وہ دوبارہ یعنی ابھی ریکوور ہونا شروع ہے دو سو نینانوے ڈالر چل رہا ہے ایک آشاریہ پینٹیس ڈالر جو ہے اس نے گین کیا ہے ڈوٹی آئی کروڈ آئل اگر ہم دیکھیں تو تھوڑا سا اس نے ڈسکاؤنٹ کیا ہے اٹھانوے آشاریہ ستانوے ڈالر فی بیرل چل رہا ہے اس نے ایک آشاریہ ستانتر ڈالر جو ہے وہ لوس کیا ہے سونی کی قیمت اس مطابق ہے گولڈ کا ریٹر کر ہم دیکھیں تو ایک لاکھ تینٹالیززار فی تولہ چل رہا ہے دس گرام سونی کی قیمت ایک لاکھ بائیسزار پانچ سو نینانوے ہے انڈیکس سلیشن اس طابق ہے مارکٹ کا کرنڈیکس چالیززار چار سو انسٹ پڑھ ہے مارکٹ نے ستر پوائنٹ گین کیا ہے مارکٹ کی پچھلی کلوزنگ چالیززار تین سو نواسی پر تھی ٹوٹل سولہ کروہ شیئر کا کام وہا ہے جس سے نو کروہ شیئر سیٹل ہوئے ہیں سیٹل پرینٹ کا پرسنٹ ایج اگر ہم دیکھیں تو چھپان آشاریہ پندرہ پرسنٹ ہے پی ریشو جو ملٹیپل چلڑا ہے چار آشاریہ دس کا ہے مارکٹ کیپٹلائزیشن چھے آشاریہ اکیاسی خرب روپے کا ہے اضافہ ایک سو چھتیس کمنی میں وہا ہے جو رینج ہے مارکٹ نے دوبارہ ایک نیا لو ریکارڈ بنایا ہے سال کا چالیس دار ایک سو پینٹیس اور جو مارکٹ نے ہائے بنایا ہے چالیس دار پانچ سو تینٹیس کا بنایا ہے جو rooms اگن باؤون ویک کا جو ہم لوگو دیکھیں تو چالیس دار ایک سو پینٹیس یہ نیا لو بنایا ہے اور جو ہائے بنایا ہے ارتالیudار ایک سو چوالیس کا بنایا ہے فی پیلی بھی ڈیٹا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو once again individual ہی بائر ہے once again individual کو یہ confidence ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے موجودہ جو set up ہے وہ اپنا tenure پورا کرے گی اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی بائنگ جو ہے وہ overseas پاکستانی کی ہے جو selling اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو selling نظر آ رہی ہے وہ mutual fund کی ہے once again mutual fund کا redemption نظر آ رہا ہے selling pressure نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی جو selling ہے وہ insurance company کی ہے ناظرین market جو ہے وہ تھوڑا سائیڈ لائن ہے اپنا آپ کو consolidate کرنے کی کوشش کر رہی ہے 40,164 کا جو level ہے market نے وہاں سے ابھی support لیا ہے کل جو ہے وہ confirmation day ہے کل ہمیں پتا چل جائے گا کہ market نہیں آسے recovered الیس کے بعد جو ہے market تھوڑا upside دکھا سکتی ہے market تھوڑا اوپر کی چال دکھا سکتی ہے once again speculation نہیں کیجئے گا اگر کرنا ہے تو investment کیجئے وہ بھی ان پیسوں سے کیجئے جو پیسہ آپ stuck کر سکتے ہیں آپ longer run کے لئے وہ پیسہ آپ استعمال نہیں کریں گے آپ یہ سوچ کر جو ہے وہ investment کیجئے گا ابھی جو حالات ہیں معاملات ہیں وہ اسے ساب سے نہیں ہیں once again معاشی معاملات بھی کافی زیادہ بگار کا شکار ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو international level پہ بھی ہم چیزیں دیکھیں تو کافی زیادہ بگار کا شکار ہے پوری دنیا جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں تعلقات اچھے نہیں ہیں اور بگار پیدا ہوتی جا رہی ہے دو alliance بنتے جا رہے ہیں پوری دنیا میں اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو اور بھی disasters ہیں ہم اس میں دیکھیں تو COVID-19 جو ہے 2020 سے چلتا آ رہا ہے COVID-19 کے جو معاملات ہیں وہ پوری دنیا میں بگار پیدا کر رہے ہیں lockdowns ہیں SOPs پہ عمل درامت ہے یہ سارے معاملات چلتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جو CO2 emissions جیسا آپ سے ہو رہا ہے cold جیسا آپ سے extract کیا جا رہا ہے تو CO2 emissions کی وجہ سے climate change heat wave wild fire اور ہمارے یہاں پر بہت بڑے سیلاپ کا خطرہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے معاملات ہیں یہ سب developing stories ہیں ان کا وقتن فر وقتن آپ کو چیزیں update پتا چلتی جائیں گی different media channels پہ اور different sources سے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا چلتا جائے گا once again ہمیں جو ہے وہ حبوالوطنی کا مظاہرہ کرنا ہوگا بہت سے پاکستانی تمام جو top leadership ہے اس کو حبوالوطنی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور ہمیں جو ہے جتنا ہو سکے پاکستانی انویسٹور کو جتنا ہو سکے پرودنٹ رہیں گے تو اتنا زیادہ بیٹر ہوگا اپنے دوستوں رشتے داروں گردنوں کا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ